چل رہا تھا ایکسسائز ڈپارٹمنٹ کی طرف سے اس پر اسٹے آ گیا ہے تو اس اسٹے کی وجہ سے ہمارا کام یہاں پر رکا ہوا ہے اور پوری کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ فیصلہ آ جائے کیونکہ وہ فیصلہ جو ہے ریزرگ کر لیا گیا ہے تو جیسے ہی وہ فیصلہ آئے گا اور ہمیں پوری امید ہے کہ وہ ہمارے حق میں ہوگا کیونکہ ساری چیزیں ٹرانسپیرنٹ ہیں اور وہ جی ٹو جی جو تحت وہ ہوا ہے تو اس پر بھی کام شروع ہو جائے گا پھر مختلف جو بارڈر سائیڈ ہے وہاں پہ سکینرز کی بات ہوئی کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہاں سے آ رہے ہیں اور ان کو بھی چیک کیا جائے اور تاکہ سکینرز ہوں گے تو آسانی ہوگی لوگوں کو کسی قسم کی کوئی ڈیفیکلٹی نہیں ہوگی اس میں اور پھر ایک اور بات جو سوشل میڈیا پہ آ رہی ہے جو ابھی کریمہ خاتون جو تھی جن کی میت یہاں پہ لائی گئی ائرپورٹ سے اور اس کو مکمل صحیح طریقے سے ان کے وارثوں کے ہینڈ آور کیا گیا اور سندھ گورنمنٹ سندھ پولیس رینجرز ہمارے دیگر لا انفورسمنٹ جو ادارے ہیں ان سب نے ان سے مکمل طور پر تعاون کیا بلکہ ان کے ورثہ کو یہ پیش کش بھی کی گئی کہ اگر وہ ان کو بائی ائر منتقل کریں ڈیڈ باڈی کو تو وہ بھی انتظام کر کے دیا جا سکتا ہے لیکن انہوں نے کہا ہے کہ بائی روڈ ہی ہمیں آپ پورا رینج کر دیں تو مکمل طریقے سے ان کو وہاں پہ پہنچایا گیا جو ان کا گاؤں تھا اور پھر ان کے ورثہ بھی ان کے ساتھ تھے اور پراپر طریقے سے ان کو وہاں پہ لے جایا گیا عزت و احترام کے ساتھ اور کچھ سوشل میڈیا پہ غلط باتیں آ رہی ہیں کچھ لوگ آپ کو پتائے کرتے ہیں لیکن اس میں سندھ گورنمنٹ سندھ پولیس رینجرز اور ہمارے دیگر لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے مکمل طور پر ان سے تعاون کیا اور بھی ایشوز ہیں جو انشاءاللہ جن پر عمل ہوگا تو بہتری آئے گی ایک اور بات بھی وہاں پہ جو ریکنائزیشن تھی اگر کراچی کی صرف بات کی جائے کرائیم کے ریشو کے لحاظ سے تو اس میں جو پہلے بہت ان نمبر خطرناک لسٹ میں شروع کے نمبروں پہ تھا مطلب چھے نمبر پہ تھا کسی وقت میں دو ہزار تیرہ میں وہ اب ایک سو اور کچھ نمبر پہ آ گیا ہے تو یہ ایک بڑی اچھی اچیومنٹ ہے کہ لا ان آرڈر کی بہتر پوزیشن آئی ہے یہ نہیں کہتا میں کہ بلکل ہی سب چیزیں ٹھیک ہو گئی ہیں لیکن بہت زیادہ بہتر پوزیشن ہے کمپیر اگر آپ اس کو پچھلے سالوں سے اگر آپ کریں تو یہ ڈسکس ہوئے اور میں چاہ رہا تھا کہ آپ سے یہ شیئر کیا جائے آج کی جو پریس کا فرسل سے پہلے جو تھا مدینہ سندھ والا جو معاملہ ہے اور علی زیدی والا معاملہ آپ بھی اسی جلاس میں موجود تھے اور آپ نے کل ویڈیو پمبلش کرنے کی بھی بات کی ہے تو کیا کہیں گے کہ یہ کیا ہے کہ اصل حقائق کیا ہے دیکھیں آپ آپ سب اس دن سی ایم ہاؤس میں موجود تھے اس میٹنگ کے بعد آپ کے ساتھ پریس بریفنگ تھی جس میں چیف میسٹر صاحب ہم بھی تھے اور اسد عمر صاحب امین الحق صاحب اور انجینئر نجیب صاحب بھی تھے مرزا وحاب صاحب ہم سب لوگ اس میں تھے تو وہاں پہ ظاہر ہے ایک لیاس ایک جو یہ اس اجلاس میں بدمزگی ہوئی اور جو ظاہر ہے وفاقی وزیر کی طرف سے کی گئی اور بالکل کسی کو بھی اس وقت یہ نہیں اندازہ ہو رہا تھا کہ ایسا انہوں نے کیوں کیا دیکھیں جس بات کو وہ ایشو بنا رہے ہیں کوائنٹ سکورنگ کر رہے ہیں کہ جی میں نے کراچی کے ایشو پر جو ہے وہ یہ بات کی اور پھر میں وہاں سے چلا آیا اگر یہ وجہ ہے تو پھر اسد عمر صاحب وہاں سے کیوں نہیں واک آؤٹ کیا ان کے ساتھ موطرم امین الحق صاحب جو ایمکیوم سے تعلق رکھتے ہیں کیا وہ کراچی کے ایشو پر سنجیدہ نہیں ہے پی ٹی آئی کے جو دوسرے ہمارے ایم این اے انجینئر نجیب صاحب کیا وہ ان ایشوز کو سنجیدہ نہیں سمجھتے ایسا کچھ نہیں تھا مکمل طور پر میٹنگ بہتر طریقے سے ہوئی جو اس دن محمود آباد نالے کی انکروچمنٹ اور اس کا آگے بنانے کی ایشو تھا پھر بریفنگ تھی گجر اور اورنگی نالے کی طرح وہ ہوئی آ کر انہوں نے ایک دم اور ان کا انداز بہتر نہیں تھا جس طرح انہوں نے چیف مسٹر صاحب سے مخاطب ہوئے یہ اور انہوں نے جو سندھ بیلڈنگ کنٹرول اور سولیڈ بیسٹ منیجمنٹ کی اس کا پوچھا لیکن ان کا انداز اچھا نہیں تھا اس کے باوجود سی ایم صاحب نے انہیں کہا کہ اس پر کام ہو رہا ہے تو اس پر ظاہر ہے انہوں نے ڈراما کرنا تھا انہوں نے وہ فائل ٹیبل پہ پٹکی اور کہا کہ جیسے ہوتا ہے تو سی ایم صاحب نے کہا ظاہر ہے اس طرح تو میں آپ کو جواب دے نہیں ہوں تو پھر یہ اٹھے اور پھر کچھ کہتے ہو جائے اب ایشو یہ ہے کہ ہم وہاں پہ میزبان تھے اور آپ کے علم میں ہے کہ یہاں کی سندھ کی روایات ہوتی ہیں آداب ہے ہمارے میزبانی کے تو ہم نے ان پر کوئی اس طرح کی بات ان سے نہیں کی اور وہ چلے گئے لیکن میٹنگ کے جتنے شرکہ تھے وہ سب تھے کہ یہ ہوا کیا ہے ان کو کیونکہ میں دوبارہ دورہ دوں کہ اگر ایشو کی بات تھی کہ یہ کراچی کے مسئلے پر جو ابھی یہ پوائنٹ سکورنگ کر رہے ہیں کہ میں نے اس وجہ سے آگئے تو میں دوبارہ دورہ دیتا ہوں کہ ان کے ساتھ اسد عمر صاحب کیوں نہیں اٹھے امین الحق صاحب کیوں نہیں اٹھے انجینئر نجیب صاحب کیوں نہیں اٹھے بلکہ جب وہ آپ سب کے سامنے ہم نے میٹنگ کی تو اس طرح کا کوئی انہوں نے تذکرہ بھی نہیں کیا سی ایم صاحب کی اور ہماری اس کو شرافت کہلیں یا جو بھی آپ سمجھ لیں کہ اس کے بعد سی ایم صاحب نے ایک خط ضرور لکھا پرائم منسٹر صاحب کو جو ہم نے پبلک نہیں کیا وہ پبلک بھی انہوں نے کیا پھر اپنا خط بھی اس کے ساتھ لگا دیا اور پھر آکے اب دوسری باتیں کریں اور جو اس بات کو کہا جا رہا ہے کہ جی ہم نے کوئی دھمکی دی ہے کہ ویڈیو سامنے لے آئیں گے وہ مجھ سے ہمارے ایک سینئر نمائندے ہیں انہوں نے پوچھا تھا تو میں نے کہا دیکھیں یہ زوم میٹنگ تھی جس میں اسلام آباد سے جو سیکٹری پلاننگ ہے اور دیگر اداروں کے لوگ بھی اس میں تھے انڈی ایم اے ایف ڈبلی او اور دیگر جو بھی اس میں ہوتے ہیں تو یہ ایک پوری ریکارڈڈ ہوتی ہے تو میں نے کہا وہ ریکارڈ کا ایک حصہ ہے اگر جب پرائیم اسٹر صاحب کے پاس ہم نے وہ لیٹر بھیجا ہے وہ مناسب سمجھیں گے تو وہ دیکھ لیں گے اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ جس طرح انہوں نے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں نے صرف پوچھا تو سی ایم صاحب نے کہا کہ میں آپ کو جواب دے نہیں ہوں ایسا بالکل نہیں تھا سی ایم صاحب نے کہا کہ اس پر کام ہو رہا ہے لیکن جب انہوں نے دوبارہ ان کا انداز بلکل درست نہیں تھا تو اس پر سی ایم صاحب نے ضرور کہا کہ میں آپ کو اس طرح جواب دے نہیں ہوں اور وہ بھی میں آپ کو بات بتا دوں کہ جس بات کی یہ بات کر رہے ہیں سندھ سالیڈ ویسٹ مینجمنٹ اور سندھ بیلڈنگ کنٹرول آتھارٹی کا تو وہ بھی ریجنل وائز اس کا اپروو ہو گیا ہے لیکن اس کی کانون سازی اسیمبلی سے پاس ہوئی تھی وہ کیابنٹ میں اپرو ہوگا پھر اسیمبلی سے پاس ہوگا تو اس کا پورا طریقے کار ہے لیکن انہوں نے تو ایک آپ کے علم میں ہے کہ کچھ نہ کچھ تو انہوں نے شعبد بازی دکھانی تھی شاہ صاحب یہ بتائیں کہ اس کا مطلب ہے کہ اس بات کے گواہ بہت سارے ہیں یعنی ارسد عمر بھی اس بات کا گواہ ہے امین الاقبی ہے اور جو ویڈیو لنک پہ تھے وہ بھی اس کے گواہ ہیں ایک تو یہ آپ ان سے اپیل کریں کہ وہ ایک گواہ کے طور پر اگر کبھی وزیر آدم بلائے اور پھر ویڈیو بھی آپ کے پاس دیکھیں میں آپ کو ایک بات کہہ دوں کہ ہمارا اپنا طریقے کار ہے عدب اعترام والا یا اپنا کام کرنے والا ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم کسی سے اپیل کریں یا کوئی ایک بات ہوئی تھی جس پر سی ایم صاحب نے ایک لیٹر لکھا جو ان کا آئینی اور استقاق ہے جس کے لحاظ سے انہوں نے لیٹر لکھا دیکھیں اس میں دو جو بات بتائی گی دو تین سامنے ایشوز لائے ایک تو یہ چھوٹی بارداتیں ہیں اور موٹر سائیکل سنیچنگ کی موبائل کی اس کی اور وہ جو آپ اغوا کی بات کر رہے ہیں وہ بھی وہ جو ہنی ٹریپ ہیں جو خواتین کی آواز میں کوئی فون کرتے ہیں یا ان کو استعمال کر کے ان کو بلائی جاتا ہے کسی اور ڈسٹرک میں اور پھر یہ ہو رہا ہے وہ کچھ بارداتیں بڑی ہیں لیکن وہ فوری طور پر حل ہو گئی سب لوگ واپس آگئے میرا آپ سے یہ سوال ہے علی جزی نے آپ کے بیان کے بعد بھورا ایک ویڈیو بیان جاری کیا جس میں انہوں نے کہا مراد علی شاہ کو جواب دینا ہوگا سندھ بڑھ میں جو حالات ہیں ان کا جواب دینا ہوگا بیروکریٹ جو رکھے ہیں ان کا جواب دینا ہوگا اور ہم مراد علی شاہ دے جواب لیں گے اور پھر کل رات کو ٹوٹر میں ٹرینڈ شروعہ بھی مراد علی شاہ جواب دو تو آپ وفاگی بزرہ کو جواب دیں گے آپ کا وزیر عالی وفاگی بزرہ کو جواب دے گا دیکھیں ہم ہم اپنی سندھ کے عوام کے لیے جواب دے ہیں ان کو جواب دے ہیں یہ کون ہوتے ہیں ہم سے اس طرح سے بات کرنے والے یا ہم سے پوچھنے والے اور سندھ کی عوام کو ہم بالکل جواب دے ہیں اور آپ نے دیکھا کہ سندھ کی عوام نے اس کا بھرپور ہمیں جواب دیا جو آج ہمارے جو ایم پی اے امیر علی شاہ صاحب جو جیت کے آئے تھے آج ان کا عوض ہوا اور وہ جو دوہزار اٹھارہ میں الیکشن ہوئے تھے جتنے ووڈ پیپلز پارٹی نے اس وقت لیے تھے اس سے زیادہ عبلی ہیں اور جو اس وقت کے مخالف کنڈیڈیٹ نے لیے تھے اس سے کم اس کو ملے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور مراد علی شاہ صاحب جو ہیں وہ اپنا کام کر رہے ہیں دیکھیں اس کے لیے چیز منسٹر صاحب نے اور منسٹر ہیلتھ جو ہیں ازرا پیچوو صاحبہ انہوں نے اس دن پریس بریفنگ بھی کی انہوں نے فیڈل گورنمنٹ سے کہا ہے کہ ہمیں یہ اجازت دی جائے اور وہ ہم لوگ اس پر پروسس کر رہے ہیں اور ہمیں اپنے لوگوں کا احساس ہے ہم دیگر کام جو ہیں نون ڈیولیپمنٹ یا ڈیولیپمنٹ کے کاموں کو کم کر کے اس ویکسین کو اپنے ہی جو ہمارا بجٹ ہے اسے منگوائیں گے تاکہ اپنے لوگوں کی حفاظت کر سکیں دیکھیں میں آپ کو عرض کروں کہ رینجرز بھی ہماری ہے رینجرز ہو پاک فوج ہو سندھ پولیس ہو یہ ہماری ہے یہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ کون اس کا سرویلنس کرے گا یا کون اس کو لگائے گا لیکن جنہوں نے لگانے ہیں وہ ایک کمپنی ہے اور وہ ہی لگائے گی جس میں بات ہو رہی ہے میرے خیال میں ان کو اس بات کا علم نہیں ہے جن کی آپ جو بات کر رہے ہیں دوسرا دو اہم ایشو جو ہیں براؤڈ شیٹ کے لحاظ سے آج کل بہت زیادہ عام ہے اس کے لحاظ سے میں صرف یہ ارز کروں گا کہ آپ کے توسط سے چیرمن نیب جو ذاتی طور پر میلے لیے انتہائی قابل احترام ہے جسٹس جعوید بال صاحب میں ان سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ یہ جو براؤڈ شیٹ معاملہ ہے یہ ان کے لیے ان کا امتحان ہے کہ ایک کھلا کیس ان کے سامنے آیا ہے کہ جب یہ ایگریمنٹ ہوا ڈیو ڈیلیجنس نہیں دکھائی گئی شیڈی ڈیل تھی اس وقت تو اس وقت کے جتنے لوگ تھے جنہوں نے یہ ایگریمنٹ کیا یا جو جو لوگ اس میں انوال تھے ان کو اس ریفرنس میں ان پر داخل کریں ان کو گرفتار کریں اور پھر یہ جو ابھی موجودہ حکومت والے جو بھی حصہ مانگنے چلے گئے تھے وہاں پہ اور جس اجلت میں جس جلد بازی میں جو وفا کی کابینہ ہے جو فیڈل کیابنٹ ہے جس طرح انہوں نے وہ پاس کیا جو اس کو پیسے دینے کا بغیر یہ دیکھے کہ اس ایگریمنٹ میں یہ شک موجود ہے کہ جتنی چیزیں براؤڈ شیٹ سے کے وجہ سے پاکستان کو جو پیسے ملیں گے جو وہاں سے ریکوری ہوگی اس میں سے بیس پرسنٹ دینا ہے ریکوری تو وہاں پہ کچھ ہوئی نہیں تو یہ پیسے کائے کے دے دیئے گئے تو یہ ایک بڑا امتحان ہے چیئرمنٹ صاحب کا اور ان کو فوری طور پر یہ ریفرنس جو ہے وہ دائر کرنا چاہیے دیکھیں میں آپ کو از کروں کہ موجودہ حکومت کی جو نا اہلی ہے معاشی لحاظ سے خارجہ پالیسی میں ہر ایک ایشو پہ وہ کتنے دن تک ان کا وزن ان کی ناہلی کا وزن ان کے جو الائز ہیں وہ اٹھائیں گے یہ مانگے تانگے کی حکومت ہے جس طرح مینگل صاحب چھوڑ گئے ہیں ان کو دوسرے بھی ان کو چھوڑ جائیں گے جب بہت جل اور پھر ادم اعتماد کامیاب ہوگی اور دوسرا جو چیئرمنٹ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ادم اعتماد کی بات کی تحریک کی تو وہ ایک آئینی بات ہے ایک دیموکریٹک بات ہے ایک پولیٹیکلی بات ہے ان کی جمہوری طور پر اور وہ جو علامیہ کہہ لیں یا جو دستاویز ہے جس میں جو جو چیزیں شامل ہیں پی ڈی ایم کی طرف سے یا اے پی سی میں جو تیہ ہوا تھا اس میں یہ موجود ہے کہ آئینی طریقے کار سے پرائم منسٹر کو ہٹایا جائے گا یا اس حکومت کو چلتا کیا جائے گا تو اس میں یہ ایک یہی طریقے کار ہے اور چیئرمنٹ صاحب نے کوئی غلط بات نہیں کی جس پر ہمارے کچھ موترم دوستوں کی طرف سے خدشات تھے لیکن جب میٹنگ ہوگی اور اس میں جب متفقہ طور پر فیصلہ ہوگا تو اس میں سب تیہ ہو جائے گا بہت شکریہ